اسلام علیکم میرا نام ہے فرین اور ہیرنگ لیٹی جیتی بھی انفرمیشن ہے وہ سب ہم آپ سے شارع کریں اپنی اس یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے ہیرنگ ایٹس کے بارے میں دیکھیں اگر آپ کو ہیرنگ لاؤس ہے یعنی کہ آپ کو کم سنائی دیتا ہے اور آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پرمنٹ ہیرنگ لاؤس ہے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ کا آپشن نہیں ہے تو آپ کے پاس تو پھر واحد جو آپشن ہوتا ہے وہ ہیرنگ ایٹس کا اب آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا ہیرنگ ایٹس کیا ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں آپ کے لئے کس حد تک یوسفل ہوتے ہیں آپ کے لئے کتنا فائدہ مند ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ہیرنگ ایٹس لگانے سے جو ہیرنگ ہماری ہے وہ ری اسٹرول ہو سکتی ہے یا نہیں یعنی کہ ہم پہلے کی طرح سن سکتے ہیں یا نہیں اور ہیرنگ ایٹس لگانے کے کچھ عرصے بعد کیا ہماری سماعت ہماری ہیرنگ پہلے کی طرح بلکل ٹھیک ہو جائے گی ہمیں مزید ہیرنگ ایٹس لگانے پڑیں گے یا نہیں ان سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ ہیرنگ ایٹس آخر کیا ہوتے ہیں ہیرنگ ایٹس ایک سمال الیکٹرونک ڈیوائیس ہے جو کہ آپ کے کان میں ساؤنڈ ایمپلیفائی کرتی ہے اس کے چار بیسک پارٹس ہوتے ہیں مائکرو فون، ایمپلیفائیر، سپیکر اور بیٹری مائکرو فون جو ہے وہ انوائیمنٹ سے ساؤنڈ ریسیف کرتا ہے یعنی کہ جتنی آواز جو انوائیمنٹ میں ہوتی ہیں ان کو ریسیف کرتا ہے ایمپلیفائیر ان ساؤنڈ ویفز کو الیکٹرکل سگنلز میں کنورٹ کر کے سپیکر کے تھوڑ برین تک پہنچاتا ہے ہیرنگ ایٹ بیسکلی آپ کو سننے میں مدد کرتے ہیں جو پرمنٹ ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے جس کو سینسٹر نیرل ہیرنگ لاؤس کہتے ہیں اس میں ہمارے جو ہمارا جو انر ایر ہے جو ہمارا کوکلیا ہے اس میں تائنی ہیر سیلز ہوتے ہیں وہ ہیر سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ساؤنڈ ہے وہ ہمارے برین تک تھی طرح سے نہیں پہنچ پاتا تو اب جتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا اتنی زیادہ ایمپلیفیکیشن کی ہمیں ضرورت ہوگی جتنا کم ڈیمیج ہوگا اتنی کم ایمپلیفیکیشن کی ضرورت ہوگی اب ہمیں کس طرح پتا چلے کہ ہمارا کتنا ہیرنگ لاؤس ہے اور ہمارے کانوں کو کتنی ایمپلیفیکیشن کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں پیوٹون آڈیومیٹری یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ریپورٹ ہوتی ہے اورڈیوگرام جس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ کے جو ہیرنگ کے پروفیشنل ہوتے ہیں یا پھر آڈیوالجسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آڈیوالجسٹ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنے پاور کے ہیرنگ ایرز آپ کے لئے سوٹیبل ہیں کتنی ایمپلیفیکیشن کتنے پاور کے ہیرنگ ایرز آپ کو لگنے چاہیے ہیں تو اس کے بعد اس میں جو آپ کی ریپورٹ ہوتی ہے آپ کا آڈیوگرام ہوتا ہے اسے مطابق پروگرامنگ ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی ہیرنگ ایٹ پرچیس کرنے جائیں تو آپ کسی اچھے ہیرنگ ایٹ پروفیشنل کسی اچھی اوٹھورائزڈ آرڈیوالجس سے ہی پرچیس کریں کیونکہ اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر پروگرامنگ ہوگی اچھی ہوگی تو آپ کے جو ہیرنگ ایٹس ہیں وہ اچھی طرح کام کر سکیں گے اگر پروگرامنگ اس میں اچھی نہیں ہوگی تو آپ جتنے بھی زیادہ مہنگے ہیرنگ ایٹس لے لیں وہ آپ کے لیے اس طرح یوسفل نہیں ہوں گے اب نیکس سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کس حد تک یوسفل ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو ہیرنگ لاؤس ہے تو پھر آپ کو ہیرنگ ایٹس لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ہیرنگ ایٹس نہیں لگاتے تو پھر جو ہے وہ آپ کا الفاظ سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ دماغ تک جو ہے وہ آواز نہیں پہنچ سکے گی تو پھر الفاظ سمجھنے کی صلاحیت بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے تو اگر آپ کو ہیرنگ لاؤس ہے تو آپ کو ہیرنگ ایٹس لگانا بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے لیے یوسفل اس طرح ہے کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو آوازیں نہیں سن پا رہے ہیں وہ آپ ٹھیک طرح سے سن سکتے ہیں ہیرنگ ایٹس لگانے کے بعد آپ جو ہیرنگ ایٹس آتے ہیں ان میں ایکسٹر انوائیمنٹل ساؤنٹ جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے تو جتنی آوازیں آپ کو جس سیچویشن کے مطابق کہنے آپ نوائزی جو ہے انوائیمنٹ میں ہیں یا پھر آپ کوئیٹ انوائیمنٹ میں ہیں تو جس سیچویشن میں ہیں تو اس حساب سے جتنی آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے وہ آپ کے کانوں میں ٹھیک کرنا پہنچ سکتی ہے تو اس لیے آپ اچھے اورڈیولوجس کے پاس جائیں اور اچھے ہیرنگ ایٹس یوز کریں تو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتے ہیں اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کیا ہیرنگ ایٹس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو ہیرنگ ایٹس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے لگاتے ہیں تو فائدہ دیتے ہیں نہیں لگائیں گے تو آپ کو صرف نہیں لگانے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کا مزید جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے مزید آپ کو اچھے ہیرنگ ایٹس لگائیں اچھے پروڈرام ہوئے ہیرنگ ایٹس لگائیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد سوال ہے کہ ہیرنگ ایٹس لگانے سے جو ہماری ہیرنگ ہے وہ ری سٹور ہو سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ہیرنگ ایٹس لگانے سے آپ کو سننے میں مدد مل سکتی ہے اس کو لگانے کے فائدے ہیں لیکن اب آپ ایک بار ہیرنگ ایٹس لگاتے ہیں آپ کا پرمنٹ ہیرنگ لاؤس ہے تو آپ کو ساری زندگی ہیرنگ ایٹس لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ کو ایک بار آئی سائیٹ بیک ہوتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ گلاسز لگانے کی نیڈ رہتی ہے اسی طرح جب ہیرنگ لاؤس ہے تو آپ کو ہیرنگ ایٹس لگانے کی نیڈ ساری زندگی رہے گی آپ کی ہیرنگ دوبارہ سے پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ ہیرنگ ایٹس لگانا چھوڑ دیں تو آپ کا جو ہیرنگ ہے وہ پہلے کی طرح سے آپ نہیں سنیں گے تو ہیرنگ ایج لگانے سے ہیرنگ ریسٹرون نہیں ہو سکتی لیکن آپ مزید خرابی ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ